بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستان کو جذبہ ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں محاکم لیزبان فول بلوچ حاضر قدمت ہے آج ایک نئے مسئلہ کے ساتھ جو کہ ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جی ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے شادلن ہسپتال کا شادلن ہسپتال میں کس طرح عوام پریشان ہے اور غریب عوام جو کہ غریب آتے ہیں مریض ان کے لوائکین کتنے پریشان ہوتے ہیں اور کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں جب ایک غریب مریض ہسپتال میں آ جاتا ہے اور کچھ سعودیات ایسی ہیں جو ہسپتال میں ہونے کے باوجود ان کی چھوٹی موٹی چیزیں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہے شادلن ہسپتال کی جو ایکس رے مشین ہے وہ تقریباً عرصہ دو ماہ سے بند پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے یا اس کا بہت بڑا نقص ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آفراج آتے ہیں اس کو چالو کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاتا جنوں کہ یہ مشین دو ماہ سے تقریباً بند ہے بند اس وجہ سے ہے کہ اس کے فلم جو ہوتی ہے ایکس رے کی فلمیں وہ مہیا نہیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت تکلیف میں ہیں جو عوام ہیں اس کو کافی زیادہ مسائل ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا جنوں کہ جو غریب مریض کے لوائکین آتے ہیں اگر اس کا کوئی ایسا فیکچر ہے کوئی مسئلہ ہے اس کا اگر ایکس رے کروانا ہے تو وہ باہر پرائیویٹ جان کے کرواتے ہیں تو ایک بندہ ہے نہائیت غریب ہے وہ اگر ایکسیپ نہیں کرسکتا برداشت ہی نہیں کرسکتا اتنا اخراجات نہیں برداشت کرسکتا وہ اپورٹ نہیں کرسکتا جب وہ باہر ایکس رے کروانے جاتا ہے تو پرائیویٹ ہسپکرل والے اسے چار سو پانچ سو اس کے درمیان تک اسے پیسے لے لیتے ہیں تو اسی لئے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک غریب آدمی جو دیہاڑی دار ہے جس کی تقریباً چار یا پانچ سو پہ دیہاڑی ہوگی وہ اگر چار پانچ سو کا ایکس رے کروانے اس کا کیا فائدہ ہے اسی طرح آپ کو بتا دے جلیں یہ جو محکمہ صحت کے افسران ہیں ان کی بلکل کوئی توجہ نہیں ہے اس کے اوپر میری ایک ڈاپٹ صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے ہارڈر بھی دیا ہوا ہے اور محکمہ والوں نے کہا ہے ہم نے پرچیز بھی کر لیا ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ملا ہماری آپ سے درخواست ہے آپ تمام دوستوں سے کہ ان مسائل کو جا کر کیجئے اور ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں اور یہ حکمران بالا تک پہنچے ہماری وزیراعلا پنجاب عثمان خان بزدار اور ڈی سی صاحب ڈیرہ غزی خان ان سے اپیل ہے اور اس کے ساتھ سے مشیر سیحت صاحب سے بھی ہماری ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ یہاں پہ ایکس رے کی فلمیں بھیجھے تاکہ عوام کو سہولیات مہیا ہو اور عوام اس درد سے جو گزر رہی ہے جو اس کے اوور اخراجات ہو رہے ہیں وہ نہ ہو ایک سہولت ہوتے ہوئے بھی ان کو میسر نہ ہو تو سہولت تو کوئی فائدہ نہیں ہے مسئلہ ہے شادنون ہسپتال کا شادنون ہسپتال میں کس طرح عوام پریشان ہے اور غریب عوام جو کہ غریب آتے ہیں مریض ان کے لوائکین کتنے پریشان ہوتے ہیں اور کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں جب ایک غریب مریض ہسپتال میں آ جاتا ہے اور کچھ سہولیات ایسی ہیں جو ہسپتال میں ہونے کے باوجود ان کی چھوٹی موٹی چیزیں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں شادنون ہسپتال کی جو ایک سرے مشین ہے وہ تقریباً عرصہ دو ماہ سے بند پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے یا اس کا بہت بڑا نقص ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آخراج آتے ہیں اس کو چالو کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ یہ مشین دو ماہ سے تقریباً بند ہے بند اس وجہ سے ہے کہ اس کے فلم جو ہوتی ہے ایکس رے کی فلمیں وہ مہیا نہیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت تکلیف میں ہیں جو عوام ہیں اس کو کافی زیادہ مسائل ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا جنہوں کہ جو غریب مریض کے لوائے کین آتے ہیں اگر اس کا کوئی ایسا فیکچر ہے کوئی مسئلہ ہے اس کا اگر ایکس رے کروانا ہے تو وہ باہر پرائیویٹ جان کے کرواتے ہیں تو ایک بندہ ہے نہائیت غریب ہے وہ اگر ایکسیپ نہیں کرسکتا برداشت ہی نہیں کرسکتا اتنا اخراجات نہیں برداشت کرسکتا وہ اپورٹ نہیں کرسکتا جب وہ باہر ایکس رے کروانے جاتا ہے تو پرائیویٹ ہسپکرل والے اسے چار سو پانچ سو اس کے درمیان تک اسے پیسے لے لیتے ہیں تو اسی لئے عمام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک غریب آدمی جو دیہاڑی دار ہے جس کی تقریباً چار یا پانچ سو رفعہ دیہاڑی ہوگی وہ اگر چار پانچ سو کا ایکس رے کروانے اس کا کیا فائدہ ہے اسی طرح آپ کو بتا دیں یہ جو محکمہ صحت کے افسران ہیں ان کی بلکل کوئی توجہ نہیں ہے اس کے اوپر میری ایک ڈاپٹر صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے آرڈر بھی دیا ہوا ہے اور محکمہ والوں نے کہا ہے ہم نے پرچیز بھی کر لیا ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ملا ہماری آپ سے درخواست ہے آپ تمام دوستوں سے کہ ان مسائل کو جا کر کیجئے اور ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں اور یہ حکمران بالا تک پہنچے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خاند وزار اور ڈی سی صاحب ڈیرہ غزی خان ان سے اپیل ہے اور اس کے ساتھ مشیر سیحت صاحب سے بھی ہماری ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ یہاں پہ ایکس رے کی فلمیں دی جائے تاکہ عوام کو سہولیات مہیا ہو اور عوام اس درد سے جو گزر رہی ہے جو اس کے اوور اخراجات ہو رہے ہیں وہ نہ ہو ایک سہولت ہوتے ہوئے بھی ان کو مجسر نہ ہو تو سہولت کو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنے میزمان پھول بلوچ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم